بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت شاندار ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ بول کر موبائل کے اندر کیسے لکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا کہ بول کر اردو کیسے ٹائپ کی جاتی ہے یا دنیا کی کوئی بھی زبان جو ہے وہ آپ فارسی ہندی عربی انگلیش آپ بولیں اور وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں ٹائپ ہوتی جائے تو اسی ویڈیو کے کمنٹس میں بہت سارے دوست ایسے تھے جنہوں نے پوچھا تھا کہ اندرائیڈ موبائل فون میں بغیر کسی ایکسٹرا کی بورڈ کو انسٹال کیے ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گوگل وائس ٹائپنگ جو ہر انڈرائیڈ فون میں موجود ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم یہ مثال کے طور پر ہم یہ میرے پاس اوپن ہو گیا ہے کہ جی ایک ویڈس ایپ میں نے اوپن کر لیا ہے اگر آپ ویڈس ایپ کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ نیچے جب آپ کے پاس آ رہا ہے جیسے ہی آپ ٹائپ کرنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ نے کرنا یہاں پر کیا ہے کہ جو سپیس بار ہے نا آپ کی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ مائک اوپن ہو جائے گا جیسے یہ ہے اور جو میں بول رہا ہوں وہ خود بخود یہاں پر ٹائپ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ میں نے اس کی لینگویج کو اردو سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ جو کچھ بھی میں بولوں گا اگر میری زبان اردو سیٹ ہوگی تو اردو لکھا جائے گا اور اگر میں نے اس کی جگہ کوئی اور زبان سلیکٹ کی ہوئی ہے تو وہ زبان یہاں پر ٹائپ ہونا شروع ہو جائے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ سیٹنگ جو ہے وہ کرنی کیسے ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کے ٹیب کے اوپر آپ کے موبائل کے اوپر نا رائٹ سائیڈ پر یہ میں ماؤس کے ذریعے دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پر ایک کی بورڈ کا بٹن ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آرہا ہے جی کہ آپ نے کون سا کی بورڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ لینگویج میں چلے جائیں گے یہ آپ کے پاس اوپشن ہے یہاں پر دیکھیں یہ والا جو بٹن ہے سب کے پاس تقریبا موجود ہوتا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کلک کیا تو سیٹنگ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے انپوٹ جو لینگویج سیٹنگ ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے اگر آپ یہاں سے نہیں کھولیں گے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ سیٹنگ کی اوپشن ہوتی ہے یہ ساری کی ساری آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کی سیٹنگز ہیں یہاں سے بھی یہ اپن ہو سکتی ہے لیکن ہم نے کرنا کیا ہے سمپل کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے موبائل کی سیٹنگز اس کو اپن کرنا ہے یہ آپ کے پاس سیٹنگ آپ کی اپن ہو گئی اس کے اندر اب آپ دیکھیں سب سے آخری آپشن آپ کے پاس یہ سسٹم والی ہے سسٹم والی جو آپشن ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے پہلی آپشن آپ کے پاس آگے language and input کی یہ دیکھیں جی language and input language and input کی option میں آپ نے آنا ہے اور یہاں سے سب سے پہلے آپ نے google کا جو کی بورڈ ہے اسے آپ نے on کرنا ہے language والی بات تو بات کی ہے لیکن آپ نے یہاں پہ جو virtual کی بورڈ آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں virtual کی بورڈ پہ آپ نے click کیا یہاں پر جو بھی کی بورڈ آپ کے پاس ہے android کا موجود ہے kaika کا موجود ہے لیکن یہاں پر آپ نے wise typing والا جو کی بورڈ ہے google wise typing اس کو آپ نے enable کرنا ہے اور اس کو enable کرنے کے بعد یہاں پر یہ موجود ہوگا manage کی بورڈ پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ مل جائے گا یہ دیکھیں google wise typing کو میں نے on کیا ہوگا اگر یہ off ہوگا تو آپ کو یہاں پر یہ ایسے ملے گا آپ نے manage کی بورڈ کے اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد google wise typing جو تقریباً تمام کے اندر موجود ہوتا ہے یہ یہاں پر on ہو جائے گا کر رہا ہوں اس process کو یہی سے میں repeat کرتا ہوں آپ نے اپنے موبائل کی setting کو کھولنا ہے setting کے اندر سب سے last پہ آپ نے system setting میں چلا جانا ہے بارال system میں ہو یا یہاں پر کسی بھی اور آپ کے پاس different version ہو سکتا ہے آپ نے اس میں سے یہاں پر جیسے کہ search کی option نہیں ہے search کی option میں آپ language لکھیں یہاں یا آپ یہاں پر keyboard لکھیں keyboard یہ دیکھیں keyboard لکھیں keyboard and input کی option سب سے اوپر آپ کے پاس آگئے اس کے اوپر آپ click کر دیں ہم نے keyboard اور option میں جانا ہے اور اگر آپ directly جائیں گے تو پھر میں نے آپ کو دکھائی دیا کہ جی آپ system کے اندر جائیں system کے اندر آپ کے پاس پہلی option language and input کی ہے اس کے اندر آ جائیں گے language and input کے اندر آپ نے languages میں بعد میں جانا ہے پہلے آپ نے virtual keyboard کے اوپر آ جانا ہے virtual keyboard کے اندر یہ google wise typing آپ کے option نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم نے اس کو manage keyboard پر click کیا اس کو off کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں جی کہ manage keyboard پر آپ جائیں گے تو آپ نے google wise typing کو on کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر google wise typing آنا چاہیے جب یہ آ جائے گا تو اب آ جائیں آپ واپس اب مسئلہ صرف دائے گیا languages کا یہاں پر آپ languages میں آ جائیں اس وقت دیکھیں اس کے اندر language United States جو ہے نا وہ English United States جو ہے وہ add کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ virtual keyboard میں آ جائیں اور اس کے اوپر دیکھیں آ کے تو یہاں پر میں نے جو language select کی ہوئی ہے وہ اردو select کی ہوئی ہے دوبارہ دیکھیں ذرا کہ میں نے android keyboard جو ہے اس کے اندر language English select کی ہوئی ہے اس میں میں نے اردو select نہیں کی ٹھیک ہے اسی طرح میں نے جو kaiqa کا keyboard ہے اس کے اوپر میں نے language جو ہے وہ English select کی ہوئی ہے اور اردو دونوں select کی ہوئی ہے آپ نے اسی طرح google wise typing کے اوپر آپ نے click کیا اور آپ نے یہاں پر language اردو select کر لی یہ ساری زبانیں ہیں جو زبان آپ بول کر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ select کریں گے اس کے اندر select کی ہوئی ہے تو اس کے بعد arabی اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اردو پاکستان بھی ہے اردو بھارت بھی ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اوپن کر لیا اب آپ نے اس کو change کیسے کرنا ہے بہت simple سی بات ہے اگر تو آپ type کر کے اگر آپ type کر کے یہ جو space bar ہے نا اس کو آپ نے اس طرح جو ہے نا یعنی اس طرف کو ایسے press کرنا ہے یعنی یہ دیکھیں میں نے ایسے press کیا اردو آ جائے کرے گا ایسے press کروں گا تو انگلیش آ جائے گا ٹھیک ہے space کو left کو یا right کو آپ push کریں گے swipe کریں گے اسے آپ swipe کرنا کہتے ہیں اسے آپ swipe کریں گے تو انگلیش آ جائے کرے گا swipe کریں گے تو اردو language آ جائے کرے گا ٹھیک ہے اگر اردو لکھنی ہے تو آپ اردو یہاں سے type کر سکتے ہیں بغیر کسی keyboard کے اور اب آگئی باری کے ہم بول کے لکھنا چاہتے ہیں آپ جانا وہ اس کے اوپر مائک بنا ہوا ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا مائک اس کے اوپر بنا ہوا ہے اس کو تھوڑی کی دیر آپ دبا کے رکھیں تو مائکرو فون آپ کے سامنے آ جائے گا اب آپ جو کچھ بھی بولیں گے وہ چاہے یہ آپ نے کوئی document کھولی ہوئی ہے چاہے آپ نے messenger کھولا ہوا ہے چاہے آپ نے facebook کھولی ہوئی ہے جہاں پر بھی آپ اس طرح سے لکھیں گے آپ دیکھو گے کہ جو کچھ آپ بولتے چلے جاؤ گے وہ سارے کا سارا یہاں پر type ہوتا چلا جائے گا یہ english کے لیے بھی ہے اور یہ اردو کے لیے بھی اب میں آپ کو اردو کر کے دکھاتا ہوں گی میں نے setting پر کلک کیا یہاں پر language میں پاکستان اردو تھا یہاں سے میں نے english کو select کر لیتا ہوں for example یہ english india میں نے select کر لی اور یہاں سے پھر میں اردو کو ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک ہی language کو ہم جو ہے نا وہ ایک وقت میں use کریں گے اردو کو میں نے ختم کر دیا ok کر دیا اب language کونسی ہے وہ english ہے اب آپ جب mic کے اوپر click کریں گے now what will you you can see that now our microphone and our mobile google voice typing keyboard is typing in english language as we have selected the english language now you can type english words at any place either you are in your whatsapp messenger or you are on your facebook or you are working on any document whatever you will speak your google voice typing keyboard will write it for you میرا خیال ہے سمجھ آگئے ہوگی کہ دیکھیں جو کچھ میں نے بولا وہ اس نے type کر دیا ٹھیک ہے اس طرح اب یہ تو whatsapp تھا آپ سمجھئے نہ سمجھئے گا کہ یہ کہیں whatsapp کے اندر یہ ہے یہ میں نے docs کھول لیا google docs میں نے کھول لیا google docs کے اندر میں گیا یہاں پر کوئی بھی file میں نے ایک نئی file create کر لیتا ہوں new document پہ میں نے click کیا یہ دیکھیں یہ میرے سامنے وہ document open ہو گئی یہاں پر یہ آگیا اور یہاں پہ میں نے mic کے اوپر click کر دیا this is our testing of google voice typing in english full stop i am going to show my viewers how to speak and type in your android phone using google voice typing keyboard which is built-in keyboard in every android smartphone you just need to enable google voice typing keyboard and it will be done full stop ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ full stop بھی جو ہے وہ type کر رہا ہے اور اس طرح آپ اس کو یہ آپ کے پاس google کے اندر بھی لکھ رہے جی ٹھیک ہے جی i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ دیکھیں گے جس طرح دوسری ویڈیو تھی اسی طرح آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ practice کر سکتے ہیں اور بغیر کسی اضافی آپ کہلیں کہ keyboard کو install کیے ویڈیو اپنی ویڈیو ویڈیو ٹائپنگ کو آن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جی تینک ویڈیو ویڈیو مچ